جی ٹین کلاس آج ہم اپنے جو گلینڈ والے جو لاسٹ دو ٹاپکس ہیں یعنی کہ پینکریاز اور گنیڈز وہ دیکھیں گے پینکریاز جو ہے جس کا آپ لب لبا اردو میں بولتے ہیں یہ اس طرح کا ایک گلینڈ ہے جو اینڈوکرائن بھی ہے اور ایگزوکرائن بھی ہے اس کا میجر پورشن ایگزوکرائن ہے اور مائنیوٹ سا پورشن جو ہے وہ اینڈوکرائن گلینڈ کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں ایگزوکرائن یعنی کہ اس کی جو سیکریشن ہیں وہ ہارمونز نہیں ہیں پیارے نمبر پہ نہیں ہے ایگزوکرائن پورشن جو ہے اور وہ ڈکٹ ڈکٹ کے ذریعے سے اپنی سیکریشن جو ہے اپنے ٹارگٹ łaٹیشو تک پہنچاتے ہیں اور اینڈوکرائن جو پورشن ہے وہ بناتے ہیں ہارمونز اور وہ دیکھ لیس پورشن ہے بغیر یعنی ڈکٹ کے بلیڈ میں وہ پور کریں گے اپنی سیکریشن کو ہارمون کو اور بلیڈ تارگیٹ ایشو تک لے کے جائے گا یعنی کہ ایک ایٹ ایکٹ ایس بوث ہینڈوکرائن اور ایگزوکرائن گلینڈ ایگزوکرائن پورشن جو ہے وہ سیکریٹ کرتا ہے ڈائیجیسٹیو انزائنز نائنٹھ کلاس میں آپ نے یہ پڑھا ہوئے بیٹا پینکریاتک انزائنز ہیں یہ امائیلیز لائپیز اور ٹرپسن تین انزائن ہیں امائیلیز آپ کو پتہ ہے کاربو ہائیڈریٹ پہ کام کرنے والا انزائن ہے لائپیز جو ہے وہ لپیٹس پہ کام کرنے والا ہے اور ٹرپسن ایک ان ایکٹیف فارم اس کی پہلی ہوتی ہے ٹرپسینوجن اس کی صورت میں خارج ہوتا ہے اور ایک اور انزائن ہوتا ہے انٹیروکائنیز اس کی موجودگی میں یہ ٹرپسن میں کنورٹ ہوتا ہے اور پھر یہ پروٹینز کو پولی پیپٹائیڈ اور پیپٹائیڈ وغیرہ میں اور اسمال انہیں کے جو اس کے سب یونٹس ہیں ان میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہے توڑ دیتا ہے تو یہ تینوں انزائن ڈائیجیسٹیو انزائن ہیں ایک ڈکٹ کے ذریعے سے ایک نالی کے ذریعے سے بقاعدہ طور پر یہ اسمال انٹرسٹائن میں خارج کیا جاتے ہیں جہاں پہ حتمی ڈائیجیسٹن فائنل ڈائیجیسٹن کاربو ہائیڈریٹس کے بھی پروٹینز کی بھی اور لپیٹس کی بھی ہوتی ہے اور پھر اس کا جو میجر پورشن ہے وہ ساری جو منیوڈ پورشن ہے وہ انڈوکرائن پورشن ہے انڈوکرائن پورشن یاد رکھے گا کہ وہ ہارمون میں پہلے بتا چکا ہوں ہارمون خارج کرتے اور ڈکٹ کلیکس پورشن ہے یہ لینگر ہینڈز یعنی آئیلٹس ان کو پینکریاتک آئیلٹس بھی بولتے ہیں اور آئیلٹ آف لینگر ہینڈز بھی بولتے ہیں یہ جو آئیلٹس آف لینگر ہینڈز ہیں یہ سیلز کے گروپ ہیں بسکلی ان میں چار گروپ ہوتے ہیں سیلز کے الفا بیٹا گیمہ ڈیلٹا اور کچھ ایف سیلز بھی ہیں میجر چار ہیں اور باقی کچھ ایف سیلز جو ہیں وہ بھی اس میں موجود ہوتے ہیں ان کے الگ الگ فنکشن ہیں لیکن آپ کے بک میں جو ڈیٹیل میں بتایا ہوئے ہیں وہ صرف یہ دو ہیں الفا سیلز اور بیٹا سیلز اور یاد رکھنا ہے جو پینکریاتک جو پینکریاز کا انڈوکرائن پورشن ہے جو انڈوکرائن سیلز پہ مشتمل ہے یعنی یہ آئیلٹس آف لینگر ہینڈز یہ ون ٹو ٹو پرسنٹ ہے صرف ایک سے دو پرسنٹ ٹوٹل والیم جو ہے نا پینکریاز کا اس میں صرف ون ٹو ٹو پرسنٹ جو ہے وہ انڈوکرائن باقی سارے اگزوکرائن اور اگر ان پینکریاتک آئیلٹس کی یا یہ لینگر ہینڈ آئیلٹس آف لینگر ہینڈز کی تعداد دیکھیں تو دو لاکھ سے بیس لاکھ ملین تک بھی جاتا ہے لیکن دو لاکھ سے بیس لاکھ تک نارمل جو ایوریج تعداد ہوتی ہے وہ یہ ہے اس کے بعد انڈوکرائن پورشن جو ہے یہ سیکریٹ کرتے ہیں دو طرح کے ہارمونز ایک انسولین اور دوسرا ہے گلوکا گون یہ دونوں ایک دوسرے کی انٹاگنیسٹک ہیں لیکن سائنرجسٹکلی مل کے کام کرتے ہیں اور گلوکوز لیول ہمارا بلڈ کا جو گلوکوز لیول ہے وہ مینٹین کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں جی ہمارے جو الفا سیلز ہیں الفا سیلز خارج کرتے ہیں گلوکا گون یہ نام سے کچھ آپ کو ظاہر ہو رہا ہوگا گلوکا گون جو ہے یہ بلڈ جو شوگر لیول ہے اس کو ایلیویٹ کرتے ہیں یعنی ہمارے بلڈ میں جو گلوکوز کا لیول ہے اس کو بڑھانا ہے اس میں اضافہ کرنا ہے تو اس کا موڈ آف ایکشن دیکھیں کام کرنے کا طریقہ کا تو پہلی بات یہ کہ یہ جو گلائکوزن ہے اس کا گلوکوز میں کیٹابولائز ہونا اس کا ٹوٹنا گلوکوز کی صورت میں اس کو یہ اضافہ کر دیتا ہے یعنی کہ گلائکوزن یاد رکھے گلائکوزن ایک پولیس اکرائیڈ ہے جو کہ بہت سارے گلوکوز کے ملنے سے بنتا ہے تو یہ والا جو گلوکا گون ہارمون ہے جو گلائکوزن ہے اس کو سٹیمولیٹ کرتا ہے کہ وہ ٹوٹے اور گلوکوز بلڈ میں شامل ہو جائے اس کا لیول بڑھ جائے دوسرے نمبر پہ بائی ریڈکشن آف گلائکوزن فارمشن ایک اور ہوتا ہے جو گلائکوزن ہے ہمارے لیور میں اور مسل میں وہ سٹور ہونا شروع ہو جاتی ہے یعنی کہ گلوکوز مل کے گلائکوزن بنانا شروع کر دیتے ہیں تو اٹمینز کہ گلوکوز تو استعمال ہوگی نا گلائکوزن کو بنانے میں تو گلوکوز کا لیول کم ہو جائے گا تو یہ اس کو ریڈیوز کرتا ہے کہ گلائکوزن فارمشن کم ہو جائے اور گلوکوز کی جو بریک ڈاؤن ہوتی ہے انرجی پرڈکشن کے لیے یعنی کہ گلائکوزز جو ہو رہی ہوتی ہے اس کو بھی یہ ریڈیوز کرتا ہے جو گلوکا گون کا ہارمون ہے ان تمام چیزوں کے ذریعے سے گلوکوز کا لیول جو ہے وہ ایلیویٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں بیٹا سیلز نہیں خارج کرنا ہے انسولین انسولین ہارمون کا کام ہے کہ یہ بلڈ شگر لیول کو ریڈیوز کرتا ہے کام کرتا ہے ہمارا نارمل جو بلڈ شگر لیول ہے نا فاسٹنگ کنڈیشن میں تقریباً فاسٹنگ کنڈیشن میں دیکھیں یعنی کہ جب ہمیں بھوک لگی ہوتی آٹھ سے دس گھنٹی کی تو تقریباً ہنڈریڈ میلی لیٹر آف بلڈ میں اسی سے ایک سو بیس میلی گرام کے درمیان یعنی بلڈ شگر لیول ہوتا ہے اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سیکس پلین بھی کرتا ہوں جو ہم کوئی بندہ کھانے کے بعد اگر شگر چیک کر آئے تو زیادہ ہوگی تو اس کا کیا مطلب ہے اس کے بعد ہے موڈ آف ایکشن جو انسولین کا کام کرنے کا طریقہ کار ہے وہ کیا ہے یہ گلوکوز کو گلائکوزن میں بدلنا شروع کر دے گی یعنی کہ گلائکوزن جو ہے جو لیور اور ہمارے مسلز میں جمع ہو رہی ہے تو گلوکوز کو اس میں بدل دیا اٹھ مینز کہ ہمارے بلڈ میں جو گلوکوز کا لیول ہے وہ کم ہو گیا ہے then by inhibiting گلائکوزن بریک ڈاؤن بھئی اس نے تو کہا تھا کہ یہ گلائکوزن کو گلوکوز میں کیٹاولائز کرنے کو پروموٹ کر رہا ہے گلوکوزن لیکن یہ انہیبٹ کر رہا ہے کہ گلائکوزن ٹوٹے گا تو گلوکوز کا لیول بڑھے گا کیونکہ گلائکوزن نے ٹوٹ کے تو گلوکوز بنا رہا ہے تو اس وجہ سے یہ گلائکوزن جو بریک ڈاؤن ہے اس کو ریڈیوز کر دے گا اس کو انہیبٹ کرے گا سیلز گلوکوز لیتے ہیں تاکہ اس کو توڑ کے گلائکوز اس کی کر کے آگے والا جو ان کے پروسس ہے انہیبٹ کروکشن والا وہ عمل میں آ سکے یعنی کہ جو ریسپیریشن میں آگئی ہوگا کمپلیٹ تو ان کے گلوکوز کو توڑ کے انہیبٹ کرنے کے لیے سیلز نے لینی ہے تو یہ اس نے پروموٹ کر دینی ہے تاکہ گلوکوز جو ہے وہ استعمال ہو جائے انہیبٹ کرو اور اس کا لیول نہ بڑھے نارمل بلیڈ شگر میں بتا چکا ہوں بیٹا اگر کھانے پینے کے بعد یا کوئی میٹھی چیز کھانے کے بعد اگر آپ بلیڈ شگر چیک کرویں گے تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ ایلیویٹ ہو چکی ہے وہ اچانک یعنی کہ اس کو جو لیول بڑا ہوگا ہے ہمارا اگر پینکریاس صحیح کام کر رہے ہیں انسولین پیدا ہوگی انسولین اس کو نارمل کر دے گی لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس بندے کو شوگر ہو گئی ہے جب بھی شوگر کا ٹیسٹ ہوتا ہے نارملی تو وہ بھوک بھوکا رہ کے کیا جاتا ہے یعنی کہ آٹھ سے دس گھنٹے کی بھوک کے بعد اس کو صحیح طرح سے جانچا جا سکتے ڈیابیٹیز ملائٹس ہمارے پاس ہے جی ڈیابیٹیز ملائٹس ایک ایسی بیماری ہے جو کہ ہمارے بلیڈ میں شوگر لیول ایلیویٹ کرنے سے ہوتی ہے یعنی کہ ایسی بیماری جس میں ہمارا بلیڈ سوگر لیول ایلیویٹ ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسولین کی جو پرڈکشن ہے وہ بہت کم انسولین کافی مقدار میں پیدا نہیں ہو رہی اور اس کی وجہ ہے کہ ہمارا جو پینکریاز ہے وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا اور اس کے بھی بیٹا سیلز میں وہ خراب ہو چکے ہیں یعنی کہ بیسیکلی دو طرح کی ڈیابیٹیز کی اقسام ہیں ڈیابیٹیز ون اور ڈیابیٹیز ڈو جو ہوتی ہیں وہ آپ کے لیول میں یہاں کو نہیں ہے لیکن بیسیکلی ایک آپ کو ایکزامپل دے دیتا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو سیلز ہوتے ہیں یعنی کہ جو ہماری باڈی کے سیلز ہیں وہ انسولین ریزیسٹنٹ ہو جاتے ہیں انسولین نون ریسپونڈنگ ہو جاتے ہیں انسولین کا ایکشن ہی ان کی اوپر نہیں ہو رہا ہوتا ہے اس وجہ سے جو بلٹس ہوئے یعنی دو طرح ایک ہے کہ انسولین کی پرڈکشن کام ہو جائے تو پھر ہوگا اور دوسرا کہ انسولین کی پرڈکشن نارمل ہے لیکن ہمارے سیلز میں انسولین کے جو ریسیپٹرز ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیں یہ چھوڑ دیں یا وہ انسولین کو ریسیو نہیں کر رہے اس کو ریسیپٹرز جو ہے یعنی کہ سیلز کے اندر جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے یعنی کہ ہمارے سیل ریپیلنٹ ہو گئے ہیں نون ریسپونڈنگ ہو گئے انسولین کے لیے تو بھی ہمارا بلڈ شوگر لیول جو بڑھ جاتے ہیں تو یہاں تک بیٹا اور یاد رکھیں ہمیں ڈائیبیٹیز ملائٹس کی کچھ سیمٹمز ہیں کامن سیمٹمز جو ہیں وہ پہلے ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے ہنگر اور تھرسٹ بہت زیادہ پیاس اور بھوک لگتی ہے اس کے علاوہ پرابلمز یہ آ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ یورینیشن فریقنٹ یورینیشن ہوتی ہے اور فاول سمیلنگ بھی آ سکتی ہے بلڈ سوری جو پس وغیرہ ایون ہے وہ بھی یورین میں شامل ہو سکتی ہے یا یورینیشن ٹریک جو انفیکشنز ہے وہ ہو سکتی ہیں کیڈنی کی ڈس آرڈرز ہو سکتی ہیں ڈائیبیٹیز کی وجہ سے کیڈنی فیلر جو ہے وہ ہو سکتا ہے یہ مختلف جو پرابلمز ہیں ایون کے آنکھیں جو ہے وہ کمزور پڑ سکتی ہیں بہت زیادہ تھکاوت ہوتی ہے یعنی کہ فٹیگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تھکاوت ہو جاتی ہے ٹانگیں جو ہیں وہ درد کرنے لگ جاتی ہیں پورا جسم آساب جو ہمارے ہیں وہ درد کرنے لگ جاتے ہیں اور ایک کومن اس کی جو سیمٹم ہے کہ یورین ہے وہ فاول سمیل یعنی عجیب سی سمیل آتی ہے اور واش رو میں کومن سی بات ہے جی واش رو میں یہ جو پرسن ہے جس پر ایسا مسئلہ ہو رہا تو وہ یہ چیزیں نوٹ کر سکتا ہے وہاں پر کیڈم کوڑے بھی کٹھے ہونا شروع ہو سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر جو یورین تھا اس میں بلڈ جو لیول ہے شگر لیول ہے جو کافی ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہیں یہ گونیڈز گونیڈز میل اور فیمیل جو ریپروڈکٹیو آرگنز ہیں یعنی کہ اووریز اور ٹیسٹیز ان کو بولا جاتا ہے وہ کافی گلینڈز یعنی کہ ہارمونز نکالتے ہیں تو اس وجہ سے ان کو گلینڈز کا بھی یعنی کہ ٹائٹل دے دیا جاتا ہے کہ گلینڈ ہے گونیڈز میں ٹیسٹیز اور اووریز ہیں ٹیسٹیز میل ریپروڈکٹیو آرگنز ہیں ان کی ڈیٹیل آپ نے فورٹین چپٹر میں ریپروڈکٹیو اسٹم میں پڑھنی ہے تو وہاں پہ انشاءاللہ ہم زیادہ ڈیٹیل سے پڑھ لیں گے اور پیر آف ٹیسٹیز یعنی دو ٹیسٹیز ہیں ایک ہو تو یہاں پہ آئی آئے گا ایک ہو تو ٹیسٹیز یعنی ایک اور جم آؤ تو ہی جیسے آئی پوٹیسز اور آئی پوٹیسز تھے ہی اور آئی والے باہر وڈی کے ہینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک مسکولر سیک ہوتا ہے یعنی ایک تھیلی سے ہوتے ہیں اس کو سکروٹم کا نام دیا جاتا ہے اس میں موجود ہوتے ہیں اس کا ایک مین ہارمون ہے میڈا ٹیسٹو سٹیرون اور ٹیسٹو سٹیرون کا کام جو ہے وہ اس کو بولتے ہیں میل سیکس ہارمون یہ انوال ہوتا ہے سیکنڈری سیکس کریکٹرز میں یہاں پہ میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ دو کریکٹرز ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں پرائیمری سیکشل کریکٹرز اور ایک ہوتے ہیں سیکنڈری سیکشل کریکٹرز primary sexual characters کا مطلب ہے کہ ovaries میں ovum production start ہو یعنی کہ gametes formation basically جو ovaries ہیں وہ egg بنانا start کر دیں اور جو تیسٹیز ہیں وہ sperm بنانا start کر دیں تو یہ gametes جو بن رہے ہیں یہ ہمارے پاس کیا جید ہیں یہ primary sexual character ہے secondary sexual characters male میں جو ہوتے ہیں greyness of sound یعنی آواز کا بھاری بن اور beard growth جو ہے داڑی بغیر آنا شروع ہو جانا یہ common secondary sexual characters ہیں blue gut کی جو علامات ہوتی ہیں اور ovaries female reproductive organs ہے جی اچھا یہ جو تیسٹو سیرون ہے نا یہ detail میں ہم نے کہاں سے پیدا ہوتے ہیں کون سے سیر پیدا کرتے ہیں یہ ہم reproductive جو reproduction chapter ہے نا اس میں پڑھیں گے ovaries جو ہیں female reproductive organs ہیں یہ بھی دو ہوتی ہیں باڈی میں اور abdominal cavity میں موجود ہوتی ہیں ventral side kidney کی سامنے والی side پہ ventral side پہ ہوتی ہیں اور انہوں نے جو دو main hormone خارج کرنے ہیں وہ ایک پرو جسٹیرون ہے اور دوسرا ہے ایسٹیروجن پرو جسٹیرون انوالو ہوتا ہے menstruation میں اور pregnancy maintain کرنے میں یعنی اس کا کردار ہوتا ہے اور جو ایسٹیروجن ہارمون ہے یہ female secondary sexual characters جو ہیں وہ create کرنے میں primary sexual character میں بتا چکا ہوں کہ ovum production ہے secondary sexual character female میں breast development اور اس کے علاوہ milk production ہے جو memory gland سے پیدا ہوتی ہے اس کے بعد ہم انشاءاللہ feedback mechanism اپنا start کریں گے اللہ حافظ